نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی سفارش اور وزیر آزم کی اجازت کے بعد روان برسید الفطر سے قبل پاکستان میں کرونا وائرس کی پابندیوں کا آغاز ہو چکا ملک میں کرونا وائرس کی ٹیسری لہر کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ملک بھر میں دس مہی سے پندرہ مہی تک عید کی چھٹو کا اعلان کیا گیا تھا تاہم اتوار کو پہلے سے نافذ افتہ وار پابندیوں کی وجہ سے ملک کی تمام مارکی ٹور بازار بند ہیں سڑکیں ویرانی پیش کر رہی ہیں اس دوران چاند رات بازاروں بشمول مہندی جمری کپڑوں دیگر اشیاء کی فروخت پر پابندی آئید کی گئی ہے سولہ مئی تک مقامی اور غیر ملکی افراد کے لیے سیاحت پر مکمل پابندی آئید ہے جبکہ سیاحتی مقامات پر ریزورٹس، تفریحی مقامات، پبلک پارس، شاپنگ مالز، ہوتلز اور ریسٹوران وغیرہ بھی بند ہیں جیسا کہ آپ تصاویر میں کراچی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کا خوبصورت شہر بھی لاپ ڈاؤن میں چلا گیا ہے اور وہاں پر بھی پبلک پارس، شاپنگ مالز اور ہوتلز وغیرہ بند کیے جا چکے ہیں ان تصاویر میں ہم کراچی کا لاپ ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس سے آگے جو لاپ ڈاؤن اسلام آباد میں پہلے سے ہی سخت لاپ ڈاؤن اسلام آباد میں مشاہدے میں آ رہا تھا جہاں پر اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اسلام آباد میں بھی لاپ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اسلام آباد سے پورے پاکستان میں لوگ واپس عیدین کرنے کے لیے عید الفطر اپنے گاؤں، اپنے شہروں اور اپنے صوبوں میں عید منانے کے لیے جا چکے ہیں اور اسلام آباد مکمل طور پر ویرانی کا نمونہ پیش کر رہا ہے اور ہمسایہ ملک بھارت میں ہونے والے شدید اندوہناک انسانی زندگانی کے نقصانات کا اندازہ لگاتے ہوئے پاکستان میں عید الفطر کے مذہبی تہوار کے موقع پر سخت لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور یہ لاک ڈاؤن نہ صرف اسلام آباد، کراچی، لاہور جیسے بڑے شہروں میں شدید تر دیکھنے میں آ رہا ہے وہیں وہیں پشاور میں بھی لاک ڈاؤن بہت سخت کیا جا رہا ہے پشاور کے گلی کوچوں کے اندر ویرانی کے مناظر ہیں اور سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بلکل ہی نظر نہیں آ رہی کوئٹا روشنیوں کا شہر، کوئٹا تھنڈے موسموں کا شہر وہاں پر سڑکوں پر صرف ماسک بیچنے والے تو نظر آتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ اور عام پبلک بلکل ہی لاک ڈاؤن کے دوران نظر نہیں آتی گویا کی دن فطر پر مکمل لاک ڈاؤن پاکستان میں نظر آتی ہیں